آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مد پردیش میں مہن یادو کے سی ایم بننے کی انسائیڈ سٹوری تاریخ 6 دسمبر اجین میں تھے مہن یادو مہن یادو کے پاس دلی سے ایک کال گئی سمبھاویت یہ کال بی جے پی کے راشتری ادھیک جے پی نڈا کی مہن یادو سے کہا گیا کہ آپ دلی آئیں مہن یادو کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دلی کیوں بلائے گیا جب مہن دلی پہنچے جے پی نڈا سے ملنے وہاں ان کے ساتھ بھوپیندر یادو بھی تھے بھوپیند یادو نے جے پی نڈا سے کہا مہن یادو ایک بہتر چہرہ ہو سکتے ہیں یادو ووڈ بینک کے لحاظ سے یادو ٹائٹل کے لحاظ سے پھر وہاں سے مہن یادو کو سندیش دیا گیا اور مہن یادو کو یہ کہا گیا ہے کہ جب ویدھائک دل کی بیٹھا ہوگی آپ پہلی یا دوسری قطار میں نہیں بلکہ تیسری قطار میں کھڑے ہوں گے ویدھائک دل کی بیٹھیک چلے ہی تھی کچھ ایسے بھی ویدھائک تھے جو شیفراد سنگھ چوہن کے ساتھ میں تھے نرین سنگھ تومر انہیں الگ لے کر گئے اور تومر نے یہ کہا مہن یادو کے نام کی جیسے ہی پروپوزر لکھا جائے گا ویسے ہی آپ سب کو مہن یادو کا سمرتھن کرنا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بارہ ایم پی میں مہن یادو کے سی ایم بننے کی انسائیڈ اسٹوری جانے یاد رکھیں یہ موڈی کے مہن ہے نمستے